السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہی واصحابہ اجمعین اما بعد نادرین اکرام ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم دو روخے لوگ کہتے ہیں دو روخے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مختلف مجلسوں میں اپنا چہرہ مختلف رکھتا ہے کہ کہیں جائے گا تو اس کی رائے کچھ ہوگی دوسری جگہ جائے گا تو اس کی رائے کچھ ہوگی یعنی وہ ہر ایک کی خوشی اور رضا مندی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے رجحان کو اپنے خیالات کو ہر مجلس کے اعتبار سے چینج کرتا رہتا ہے ایسے آدمی کو دو رخہ آدمی کہا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت واضح ارشاد فرمایا ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے چھے ہزار چار سو چون نمبر پر یہ حدیث موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں بدترین آدمی دو رخہ آدمی ہے جو ان کے پاس ایک چہرے سے آتا ہے اور ان کے پاس دوسرے چہرے سے آتا ہے اس لئے میرے بھائیو اس برائی سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جس کے اندر دو رخہ پن کی بری عادت ہو اسے معاشرے کا برا آدمی قرار دیا ہے اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے معاشرے میں رہنے والے ہمارے بھائیوں کو اس برائی سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے موسیقی